میں پھر تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت کا سہارہ لے رہا ہوں امام عسکری علیہ السلام کی روایت اللہ مزری سے نقل فرمائی اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کا ایک خاکہ یقیناً آپ سب قرآن مجید کی ان آیات کے زیل میں جانتے ہوں گے مجھے اس خاکے کو زیادہ پیش نہیں کرنا مجھے اس روایت کو پیش کرنا ہے کہ جو اس کے درمیان موجود راز ہے جس سے ہمارے اس موضوع کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ملے گی وہ بات کیا سورہ مبارکہ بقرہ سب سے طویل سورہ اور ایسا سورہ جس کے ایسے فضائل اور ایسی کرامات ذکر کی جاتی ہیں خود روایات کے اندر حتی معنوی اور روحانی اعتبار سے حتی روحانی علاج کے اعتبار سے سورہ بقرہ کی بہت ساری آیات ہیں خاص طور پر مارک جنہیں اہل بیعت نے فرمایا کہ اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پروردگار علم اس کی برکت سے بہت سارے اثارات کو ذائل کر دیا کرتا ہے یہ سورہ بقرہ کی چھوٹی سورہ نہیں ہے سب سے طویل سورہ تقریباً ڈھائی بہنے تین پاروں پر مشتمل لیکن یہ سورہ ایسی ہے جس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اس سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا سورہ بقرہ اسی لئے کہا گیا بقرہ کہتا ہے گائے کو اور اس گائے کے اس واقعے کی وجہ سے سورہ کو سورہ بقرہ کہا گیا کہ پروردگار علم نے اس میں ایک اہم ترین واقعہ ذکر فرمایا اس واقعے سے متعلق کر رہا ہے آپ کی صدرت میں عرض کرنا ہوں کہ ڈیارویں امام فرماتیں ڈیارویں امام کا جملہ ہے کہ جب بری اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مرتبہ جب یہ نزا پیدا ہوا جب یہ چھگڑا پیدا ہوا کہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش کو ایک قبیلے کے باہر لے جا کر رکھ دیا گیا تاکہ الزام انہی کے سر پر لگے انہی کے دروازے سے یہ لاش ملے کہ جس کے بعد انہی سے ساری باسپورس کی جا سکے امام کا جملہ ہے اب روایت بہت طویل ہے مختصر چند اشارے آپ کے خدمت پر اس کرتا ہوں فرمایا گیا کہ جب اس شخص کے بارے میں جو ذکر فرمایا گیا تھا کہ مسئلہ یہ تھا کہ تین افراد تھے ایک خاتون کے جو اس بنی اسرائیل کے خاندان کی ایسی خاتون تھی کہ جو پاکیزہ بھی ہیں جو خوبصورت بھی ہیں اور اس کے رشتے سے متعلق تین بھائیوں میں یہ اختلاف ہے کہ کس سے رشتہ کیا جائے کہ اس خاتون نے اس بھائی کا انتخاب کیا کہ جو سالح اور پاکیزہ تھا اس پاکیزہ شخص کا انتخاب کیا گیا ایک بھائی سے رشتہ ہوا باقی دو نے حسد کی اور اس حسد کی وجہ سے اس تینے کی وجہ سے کہ جو آپس میں ان کزنز نے بھائیوں نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ اس حسد کی وجہ سے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو ایک مرتبہ دعوت پہ بلایا اور بلا کر تنہا پا کر بھائیوں نے اس شخص کو اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا تاکہ اسے قتل کر کے اس عورت کو حاصل کیا جا سکے عزان محترم یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قرآن مجید اس کا گواہ ہے اور اس زمانے کے اندر ہونے والے ایسے واقعات جو میں نے اصل رازو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا انسانیت کی ہسٹری میں اس وقت سے لے کر آج تک اور نجانے کب تک کہ جب تک سرکارِ حجت امامِ عصرِ وَزْدَمَ عَجْلَوْنَا حُطَالَ اَخْرَجْوْنَ شَرِیف کا ظُبور نہیں ہو جاتا جب تک وہ عدل و انصاف قائم نہیں ہو جاتا اور روایت کا جملہ ہے کہ جب سرکارِ حجت تشریف لائیں گے اور جنگ ہوگی اور ان کی حکومت قائم ہوگی تب معاملہ ایسا ہوگا کہ واقعان دے ایسے وحشی جانور جو ایک دوسرے پر اور انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں ایک گھاٹ پر پانی کینے والے ہوں گے ایسے عدالت کا نظام ہوگا پروردگار زمین کے خزانوں کو ان کے لیے کھول دے گا زمین چاہے گی کہ میرے خزانے جو مجھ میں پوشیدہ ہیں سرکارِ حجت کے سامنے پیش دیئے گا پروردگارِ علم خاص انتظام فرمائے گا لیکن یہ اس وقت سلسلہِ انسانیت نسلِ انسانیت کسی انداز سے چلتی چلی گئی اس زمانے بھی بھی مسائل یہی کہ کسی کی خودصورتی کسی سے شادی اور ان رشتوں کے معاملات میں جس طرح سے اس وقت قتل کیے جاتے تھے انسان حسد کے آگ میں اپنے بھائی کا گلہ کاٹ بڑا تھا اگر اس زمانے کے انسان کی یہ کیفیت تھی جبکہ اس کے پاس ویسی ہدایت نہیں تھی جب اس کے پاس ویسا اتنا کھول کر اتنی عبرتیں نہیں تھی عبرتیں اس کے پاس بھی تھی دلائل اور براہین اس کے پاس بھی تھے ورنہ دو سوال کر سکتا لیکن جتنے آج تک موجود براہین ہیں جتنے آج تک موجود عبرتیں اور مثالیں ہیں اس وقت یقیناً کم تھے پروردگارِ علم نے اس وقت بھی انسانیت کا حال یہ تھا اور ایسا ہی انتظام کیا تھا آج بھی معاملہ اس سے جودہ نہیں ہے انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر اس وقت معاملہ ہوا تھا تو پروردگارِ عالم نے سخت معاملہ کیا تھا آج اگر وہی قرآن کی جائے گی تو باف کر دیا جائے گا آج اگر وہی حرکت کی جائے گی تو کہ پروردگار بخش دے گا معاملہ بیسا نہیں اور اصل راستہ اب کھولے گا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا بھائیوں نے قتل کر دیا لاکر لاش کو اس قبیلے کے باہر ڈال دیا گیا بابنا پڑھتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہی بھائی پہنچ گئے یہی قوم والے پہنچ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا قساس کس سے لیا جائے گا خون بہا کس سے لیا جائے گا کہ یہ وہی قبیلے والے جن قبیلوں کے دروازے پر یہ دلاش ملی ہے وہی ذمہ دار ان قبیلے والوں کو بلوایا گیا اس روایت کے اتنا جملہ یہ ہے تمہاری یہ اس الزام کو رد کیا جا سکتا قوم اس بات کی طرف بہت مصر تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم قسم بھی کھان اور پھر خون بہا بھی دیں جبکہ نہ ہم نے قدل کیا نہ بارا مواملہ یہ والا تو ہم کیوں یہ والا کام کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت بری ظاہر کے احکابات تھے پروردگار علم پر اتحان تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ یہی برمایا کہ خدا نے فرمایا ہے جو فرمایا ہے ہوگا وہی کباز دن ایسے تھے جنہیں تمہیں پروردگار علم کہتا ہے کہ شکار نہ کرو گوشت نہ کھاؤ تو تم اعتراض کا حفل ہی رکھتے کہ تم یہ کہو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بنیسائی نے یہ کام کیا اور رضی موسیٰ علیہ السلام نے جواب کی دیا خلاصہ کلام بہت سارے مقالمے ہوئے لیکن خلاصہ کلام یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ پروردگار کا جب حکم نازل ہو جاتا ہے تو تمہارے پاس اختیار نہیں کہ تم اس کے بارے میں چھوچرا کر سکو کہ ہم یہ خوبہ کیوں دیں ہم یہ قسم کیوں کھائیں ہم یہ معاملہ کیوں کریں اور یہی تو وہ بات تھی کہ جسے اہل بیعت نے بارہا بیان کیا اور پروردگار علم کہتا کہ جب ایک شخص صاحب ایمان ہوتا ہے تو بغیر سر تسلیم خم کیے ہوئے اس کا ایمان پروردگار خبول ہی نہیں کرتا ایمان اس کا خبول ہے کہ جو اہل بیعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیخ لے اگر کوئی حدیث بھی ایسی آجا ہے اِنَّ حَدِيثَنَا سَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلْهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَنَبِيْاوْ نَبِيٌ مُرْسَلٌ اَوْ مُؤْمِنٌ اِتَّحِنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِمَانِ احادیث اہل بیعت ہے نا آج بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ایک ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ان روایات اور احادیث سے استفادہ نہیں کرتے اپنی اخل و منطق پر زیادہ وروسہ کرتے ہیں جبکہ پروردگیار علم نے اخل و منطق کو ایک محدود پیمان آتا کیا کہ اس حد تک چل سکتی ہے دنیاوی معاملات میں چلاو دین کے معاملات میں پروردگیار کہتا ہے تمہیں پر کہا گیا ہے کہ تم اپنے سر کو تسلیم خم رکھو ایک مرتبہ جب اہل بیعت کی روایات کے بارے میں انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کتنے ایسے فضائل ہیں کتنے ایسے اہل بیعت کے مراتب ہیں کتنی ایسی اس غیبت کے دور کی ذمہ داریاں ہیں جنہیں اہل بیعت نے بیان فرمایا اور ان بیانات کے بعد آج جب انہا حدیث کو اگر کوئی پیش کر دے لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے ذہنوں میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث غلط ہے کتاب خلام ہے یہ چیز ایسی وہ چیز ویسی حدیث کا مشکل ہونا اس بات کی اجازت مومن کو نہیں دیتا کہ اس حدیث کو رد کرنی آجائے حدیث جب مشکل آجائے جب حدیث کا مضمون مشکل ہو تو اہل بیعت نے اس کا حل بھی بتلایا کہ اگر حدیث تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہماری طرف پلٹا دیا کرو تمہاری سمجھ سے باہر ہے ضروری نہیں ہر چیز تمہاری اکل میں آجائے تمہاری سمجھ میں آجائے کہ اسے ہماری طرف پلٹا دیا کرو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا راز کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اسے پروردگار نے کیوں نازل فرمایا